گمارمی کے کٹھلے کے گام کریالگ میں پہاڑ درکنے سے ہوئی تراثدی کی ریپورٹ شملہ سے بلاسپور اپیوکت کے پاس پہنچ گئی ہے جس میں بھو بگیانک شملہ کی ٹیم نے یہاں پر ہوئی تراثدی کا مکہ کارن پہاڑی میں پانیت کا اتدک رساب بتایا ہے بہیم بگیانکو نے یہ بھی ریپورٹ میں شاپ کیا ہے کہ ان کے پاس اس بوسکلن کو روگنے کے لیے کوئی بسیس تکنی کی اب کوئی بسیس شگیہ نہیں ہے جس کے لیے ٹیم نے اپیوکت بلاسپور راجشویر گویل کو جیولوجی سربے آف انڈیا کی ٹیم سے اس تندر میں بات چیت کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے گمارمی کے کٹھل کے گام کریالگ میں پہاڑ درکنے سے ہوئی تراثدی کی ریپورٹ شملہ سے بلاسپور اپیوکت کے پاس پہنچ گئی ہے جس میں راجشو بھو بگیانک شملہ کی ٹیم نے یہاں پر ہوئی تراثدی کا مکہ کارن پہاڑی میں پانی کا اتدک رساب بتایا ہے بہیں بگیانکوں نے یہ بھی ریپورٹ میں ساف کیا ہے کہ ان کے پاس اس بھوز کھلن کو روپنے کے لیے کوئی بشیش تکنی کیا پھر بشیش اگ یہ نہیں ہے جس کے لیے ٹیم نے اپیوکت بلاسپور راجشویر گویل کو جیولوجی سرب آف انڈیا کی ٹیم سے اس اندر میں بات چیت کرنے کے لیے کہا گیا ہے جن کا کاریلے چنڈگن میں ستھیت ہے یہ بگیانک یہاں پر ایسی تراثی ہونے سے پہلے ہی جلہ پرشاسن کو الیٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر اگر پھر سے جلہ کی کوئی بہاری کا آدھار کمزور ہے تو اس سے بچنے بھ اس کی دروکتھام کے بارے میں بتا سکتے ہیں وہیں اپائی بلاسپور نے جیولوجیکل سربے آف انڈیا کی ٹیم کو بقاعدہ ایک پتر بھی لکھا ہے جس میں ٹیم کو بلاسپور کا سربے کرنے کے لیے ان سے سمائی مانگا گیا ہے جیسے اٹھارہ تاریکوں بہت زیادہ بارش کے کارڈ جو ہے وہاں پر بہت بڑا لینڈس لائیڈ آیا تھا اور اس میں دس مکان ساتھ پریباروں کے اور کافی پرشو دھن سولہ مویشی جو ہیں اور کافی بلونگین سوگیرہ وہ ڈیمیج ہوئی ہے تو اکیس تاریکوں میں بھی سوئے موقع پر گیا تھا اسٹم ساب ساتھ تھے سماندھے تھے جو لائن اپارٹمنٹس کے آفیسرز وہ بھی سبھی ساتھ تھے اور اس میں ایک سٹیٹ جیولوجس سے ہم نے ریکویس کیا تھا راجی بونگینی سے ہ healingo اکیس تاریک کو ان کے بھی جیولوجس جو ہیں وہ موقع پر آ لے تھے اور اگر نے جو سوائل کنزروریشن آفیسرزز جو ہے مائنگ اپسر کے ساتھ ہویا ہے انسپیکٹ کر کے اپنی ریپورٹ جو ہے راجے بونگینی کو دی جو کی آج سوبہ ہمیں وہ پراپت ہو گئی ہے تو اس میں انہوں نے بتایا ہے کی faktiskt اس طرح پر ہوا ہے کافی لینڈ وارش میں ہو گیا ہے اور جیسے تو ان کا جو پرارمبک جو کارن جو بتا رہے ہیں کہ جو پانی کا رساب ہوا اوپر کی طرف سے کیونکہ جب بھی رساب ہوتا ہے پرکولیٹ کرتا ہے کہ کلے کا بینڈ بتایا گیا ہے تو وہ مکھے کارنے انہوں نے بتایا ہے پرانتو اس کے اندر ان کا کہنا ہے کہ ان کی سپیشلائزیشن نہیں ہے جو لینڈ سلائٹ کو روک تھام کے بارے میں تو جیولوجیکل سروی آف انڈیا کا جو ریجنل آفیس چنڈیگڑ ہے انہوں نے ہمیں یہ ایک سجھاو دیا ہے کہ ان سے ٹکپ کیا جائے تو آج ہی ہم ان سے بھی انروت کرنے جا رہے ہیں باقی جہاں تک ریہابیلیٹیشن کا سوال ہے کہ فوری رہا چالیس چالیس ہزار روپے پرتی پریوار تو وہ بانڈ دی گئی تھی اٹھارہ تاریخ ہو ہی اس کے بعد اکیس تاریخ کو جو ہماری رہا دنے واہ لی ہے اس کے انرسار جو ہیں وہ سینکشنز کروا دی گئی ہیں اس جیم صاحب جو ہیں وہ سینکشنگ آثورٹی ہیں اور بارہ لاکھٹ تاریخ جار سینکشن کیا تو اس کے بعد اور بھی تھوڑے سے جو لینڈ کا جھوڑ کر اب بھی مجھے بتایا کہ قریب ساڑھے تیرہ لاکھ روپے اور جو ہے انہوں نے سینکشن کیا ہے اور پرسو بھترن بھی موقع پر ہو گیا ہے اور ابھی جو ایک استھائی شیبر ہے مندر میں سندھ بابا والکنات جی کا کریالہ میں وہاں پر ان کو جو ہے رائٹ ناؤ جو ہے راہ شیبر میں وہ رہ رہے ہیں راشن جو ہے پرشاسن کیوں سے پروائیڈ کیا گیا ہے ساتھ میں جو چادریں ہیں اور آپ کی جو بلینکٹس ہیں جو ٹینسلز وہ سب پروائیڈ کیا ہے راہات کے علاوہ جو ہماری جو سمات سے بھی سنستھائیں اور جو انڈیویجولز کافی ادھک سنکھیا میں کریالہ ریہیبلیٹیشن فنڈ بھی بنایا گیا تو کافی لوگوں کا اس میں یوگدان جو ہے آ رہا ہے ملکہ اس دن موقع پر نیرمکاری منڈل کے گھنارویں کے ایک لاکھ باسٹھ ہزار انہوں نے بھی مجھے چیک دیا تھا جو کہ اس پنڈ میں ہم نے ڈپاؤزٹ کیا ہے اور کور ہو کی بیتی آٹرہ اگست کو یہاں پر ہوئے بھوسکلن کے کارن کشیتر کے ساتھ پریواروں کے دس گھر پوری طرح سے کشتی گرشت ہو گئے تھے جس میں جلہ پرشاسن کی اور سے پراتمک سہایتہ کے طور پر آپ دا گرشت پریواروں کو پرتی پریوار چالیس ہزار روپے کی راہت راشی پردانت کی گئی مہینگت دن پہلے ہی بارہ لاکھ پچاس ہزار روپے کی راہت راشی بھی سویکرد کی گئی بکتو چلا چھوٹے سے بریک کا یہ ملتے ہیں بریک کے بعد